پورا دیش جشن منا رہا ہے دراصل نئے سال کیا آغاز ہونے کو ہے اور پرانا سال بیٹھنے کو ہے ہم اور آپ اپنے پریواروں کے ساتھ گھر میں جشن مناتے ہیں لیکن پریوار سے دور ہمارے بی ایس ایف کے جوان کس طرح کس جشن منا رہے ہیں ان تصویروں کو دیکھئے بی ایس ایف جوان یہاں پر ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں لائٹنگ کے مفتہ کی گئی ہے اور یہاں پر بی ایس ایف جوان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ناچ گا رہے ہیں بہت خوبصورت تصویریں ہم اور آپ اپنے گھروں میں نیو یار کا جشن مناتے ہیں لیکن ہمارے جو ویر جوان ہیں وہ سرد پر اس طرح سے جشن منا رہے ہیں تو ایک اور جہاں پورے ہندوستان میں ہار کھپا دینے والی ٹھن پڑ رہی ہے وہیں سیما پر تینات ہمارے جوان پوری مستعدی سے اپنا فرض بھی نبھا رہے ہیں نیوز انڈیا کے ٹیم کشمیر میں سیما پر تینات جوانوں کی بیٹ پہنچی اور ان کے ساتھ نئے سال کے سواگت کا جشن منایا دیکھئے نیوز انڈیا کی یہ خاص پشکش کسی شائر نے کیا خوب کہا ہے کبھی تھنڈ میں تھٹھور کے دیکھ لینا کبھی گرمی میں تپتی دھوپ میں جل کر دیکھ لینا کیسے کی جاتی ہے حفاظت ملک کی کبھی سرحد پر آ کر دیکھ لینا ٹھٹھورتی سردی میں ملک کی حفاظت کیسے ہوتی ہے سرحدوں پر آ کر دیکھ لینا کیا خوب کہا ہے اور یہ جذبہ پیسوں سے نہیں کھریدا جا سکتا یہ ایک جنون ہے جو صرف ہمارے سیما سرکشاہ بل کے جوانوں میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے جی اس سمیں ہم سیما سرکشاہ بل کے ساتھ ہی بھارت پاکستان کے سیما پر نو ورش کی پورو سندیہ پر اکتریت ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے کی سردی میں گرمی میں کس طرح جب پورا دیش خوشیاں منا رہا ہے اور وہ ان کے پیچھے وجہیں کیا ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں سیما سرکشاہ بل ہمیں گرم ہے کہ ہم آج کی شام سیما سرکشاہ بل جو وشف کی سب سے بڑی بارڈر گارڈنگ پورس ہے ہمیں ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کا موقع ملا ہے اس سمیں ہم بھارت پاکستان سیما پر کھڑے ہیں اگر آپ میرے اس طرف دیکھیں گے تو میں شاید اس کو تھوڑا ہی لا کے بتاؤں کہ یہ جو دکھ رہی ہیں یہ کھیتر یہ پاکستان کا کھیتر ہے آپ انمان لگا لیجئے کہ یہاں سے لگ بگ سو میٹرز کی دوری پر ہی ہے یہاں پر میرے ساتھ سیما سرکشا بل کے جوان ہیں جو نو ورش کی پورو سندیہ پر بھی یہاں پر ہماری سیماوں کا سرکشا پردھان کر رہے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں سر آپ کا نام میرے نام ایسائی دیارام سیم دیارام جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھارت کی سیما کہاں تک ہے اور پاکستان کہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ سیما یہاں سے سو میٹر آگے جو یہ سفید رنگت دکھ رہا پیلر یہاں سے وہ پاکستان ہے یہ اپنا انڈیا ہے میں اپنے کیمرامین کو بولوں گا کہ وہ تھوڑا کیمرہ پین کر کے دکھائے کہ پاکستان کتنی دور ہے یہاں سے سو میٹر دور پر یہ جو سفید پیلر دکھ رہا ہے یہ جو گھاس ہے وہ پاکستان میں ہے یہ ماتر بالکل اتنا سا یہ اپنا انڈیا کا ہے تو آپ کو نا بھرش کی سپور سندھیا پر کیا پرتیت ہو رہا ہے کہ آپ کو کس طرح کی ہوتی ہیں ہماری دیش کی پبلک جو ہے جنتہ ہے وہ سکچین سے رہے نا بھرش کی خوشیاں منائے اس کے لئے ہم یہاں پر چوبیس گھنٹے تینات رہتے ہیں تو آپ نے سونا کس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی دیش کی سرکشہ کی چنتہ ہے یہاں پر نائٹ ویجن ڈیوائسز بھی لگے ہوئے ہیں کہ یہاں سے کسی بھی طرح کی اپریے گھٹنا یا کوئی انفلٹریشن کا پریاز کرتا ہے تو کس طرح وہ ان کیمروز میں ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے تو یہ آپ میرے سامنے یہ چار سکرینز دیکھ رہے ہیں یہ کیمروز سی سی ٹی وی کیمروز لگے ہیں کیلی جی نائٹ ویجن ڈیوائسز یہاں پر کسی بھی طرح کی اگر کوئی گھس پیٹ کی کوشش کرتا ہے تو اس سے ان کیمروز میں ڈیٹیکٹ کیے جاتے ہیں جو ہمارے سیما سرکشہ بل کے جو جو جوان ہیں وہ ان کو کس طرح نظر گھڑائے دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی وہاں پر کسی بھی طرح کی گھس پیٹ کا پریاس تو نہیں کر رہا میں ہی نہیں سے پوچھنا چاہتا ہوں سر آپ ان دیوائسز کو سی سی ٹی وی کیمروز کو ریگولر مانیٹر کر رہے ہیں جبکی آج نیو یئر تھوڑی دیر بعد شروع ہو جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کس طرح کا کارے کو انجام دینا چاہ رہے ہیں کس طرح کی ریزولیشن لینا جا رہے ہیں نو ورش پر سر سب سے پہلے تو میں نو ورش کے سندیہ پر سبھی میں اپنے دیس واسیوں کو بدھائی دینے چاہتا ہوں اور ہمیں جب ہم اپنے دیس کی سیماوں کی رچھا کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا گربہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے وجہ سے ہمارے جو ساتھی بھائی ہیں ہمارے دیس کے جو جو جوان دیس کی جتنی بھی جنتا ہے ہمارے وجہ سے اچھے سے سو رہی ہے ہم انہی کی وجہ سے یہاں پہ ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ان کا نمان لگا سکتے ہیں کہ کس کٹھن پریستیوں میں بھی یہ لوگ ہماری سیماوں کی رکشہ کرتے تھے آج نائٹ ویجن ڈیوائزز ہے لیکن ایک گلتی ہوتے ہی کس طرح کے انجام کو ہم بھگا سکتے ہیں اس کے لیے پوری طرح سے تت پر ہو اور اسی لیے یہ نظرے گڑائے بیٹھے ہیں جو کیمرہز ہیں اس طرح کی کہیں بھی کوئی اپریے گھٹنا نہ گھٹے کوئی انفیلٹریشن نہ ہو جس کے لیے یہ ہمیشہ چکرنے رہتے ہیں میں تھوڑا سا ایک بار پھر اپنے کیمرہ من کو کہوں گا کہ پاکستان کی طرف کیمرہ پین کر کے دکھائے یہی سے بھی دیکھ سکتا ہے یہ گن لگی ہیں یہاں پر یہی لوگ تینات رہتے ہیں یہ بلکل جو آگے تھوڑے سے سو میٹر کے ڈسٹنس ہی ہوگا یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان سو میٹر کی دوری پر ہے اور کس فارورڈ پوست سے یہ ہماری سیماؤں کی رکشہ کر رہے ہیں اس کڑکتی سردی میں بھی سیمہ سرکشہ بھل کے ساتھ ہم بھارت پاکستان کے انتراشتر سیمہ پر ہیں اور ہم ایک پوست سے دوسری پوست پر جا رہے ہیں چونکہ راستہ لمبا ہے اور ہماری سرکشہ کے لیے ہم اس بولٹ پروف گاڑی میں جا رہے ہیں جس میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ سرکشہ کرمی بھی تینات ہے اور نب ورش کی پورو سندیہ پر ان کی کیا پرتک رہے ہیں سر آپ کے نام کونسٹرول گناہ ہے مرم آپ یہاں اس نب ورش کی پورو سندیہ پر کیا پیکشہ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح کی انبوتی ہے آپ میں ہمارا انبوتی سردہ ہے ہمارا دیس کیلئے سرکشد کر رہا ہے اور ہم جو اگلے سال کے لیے دیسواسیوں کو سرکشد دے رہا ہے آپ کا سیما سرکشہ بھل کا ہے جیون پریانت کرتویہ کس طرح آپ اس کو نبات ہیں کس طرح کی چیلنجز دیکھنے پڑتے ہیں سر آپ تو دیکھ رہا ہے پورا چیلنجز پورا رات بور دین مورا ہم کر رہا ہے دیس کے سرکشد سرکشہ کے لیے تو ہم ایک دوسرے کو مطلب یہ بہت لمبا بورڈر ہے جتنی لمبا یہ بورڈر ہے اتنی ہی کٹھن ان کی چیلنجز ہیں ان کے کرتب ہیں ان کی ڈیوٹیز ہیں کس طرح دیکھیں اس کڑکتی سردی میں جہاں تاپمان لگ بگ شننے کے برابر ہے گاڑی میں اوپن بیٹھ کر پوری سردوں کا معاینہ کرنا یہ آسان کام نہیں ہے جیسا میں نے پہلے کہا یہ جذبہ کے لیے ایک جنون چاہیے جو سیما سرکشہ بل کے جوانوں کر ہے اور ان کا یہ جو جیون پرنت کرتب ہے یہ ان کا ایک موٹف ہے جس کے چلتے ہوئے یہ اسی پر ہی کھرے اتر بھی رہے اب ہم سیما سرکشہ بل کے ساتھ ایک دوسری پوسٹ پر جا رہے ہیں وہاں بھی جو ہمارے جوان ہمارے سیما کے پرہری ان کو نب ورش کی شب کا منائی دینے لیکن جس کٹھن پریستیتیوں میں ہاتھ حصہ میں ہمارے بلکل ٹھٹھر چکے ہیں شونے کے لگ بگ تاپان ہے پھر بھی ان کا جو کرتب ہے جیون پرنت کرتب ہے اس پر یہ پوری طرح سے عمل کرتے ہوئے ہماری سیماوں کی پرہری کرتے ہوئے ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں اگر ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے اپنے ہیں جو دیشواسی ہیں وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہی آج سکھ چین کی نیند سو رہے ہیں یا نب ورش منا رہے ہیں لیکن یہ ہماری سیماوں پر اسی طرح روکسی کرتے رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے اس طرف بلکل پاکستان کی سیما ہے اس کے بعد پاکستان شروع ہو جاتا ہے اور لگ بگ سو میٹر کا بھی ڈسٹنس نہیں ہے یہاں سے پاکستان کا تو آپ انمان لگا لے کہ جس طرح سے ہم چل رہے ہیں کتنی کٹھن پارستیتیوں میں یہ لوگ یہاں پہرہ دیتے ہیں شونے سے بھی کم تاپان میں جس طرح ہم آج نب ورش کی پورو سندیا پر یہاں سیما سرکشہ بھل کے ساتھ سرکشت گھوم رہے ہیں وہ انہی کے قارن possible تھا اور انہی کی وجہ سے ہی ہم آپ کو دکھا سکے ہیں کہ کن کٹھن پرستیتیوں میں بھی ہماری سیماوں کی رکشہ کرتے ہیں بھارت پاکستان کی انتراشتہ سیما پر ہم سیما سرکشہ بھل کے جوانوں کے ساتھ ایک پوچ سے دوسری طرف کا سفر طے کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ نب ورش کی پورو سندیا پر ان کے منوبل کس طرح کے ہیں یہ کنے فاورڈ پوسٹ ہے یہاں سے بھی بلکل پاکستان دکھائی دے گا میں وہاں چل کے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اندر کی ستھیتیاں کیا ہیں پلیز میں اپنے کیمروین سے کہوں گا کہ وہ میرے ساتھ بلکل آئیں ہیپی نیوئیر سر ہیپی نیوئیر سر کیسے ہیں جر دوہر مچھا سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام کاشتول ہرپریسنگ ہے ہرپریس جی آپ کی یہاں کیا ڈیوٹی رہتی ہے یہ ہمارے کوئی دیش ہے پیچھے سے کوئی سراد پارے گرے گا ایک گوڑی ایک دشمن جو بھی سراد پارے گا اس کو ادھر دیر کر دو سمسانگان بچا دو تو آپ کو یہاں سے دشمن دکھائی دیتے ہیں گس پیٹ کرتے ہوئے ہاں جی ہاں جی پوری لیٹان چاہتی ہے ہمارے کو پورا دکھائی دی رہا ہے کوئی بھی سراد پارے گرے گا ہرپریس جی آپ نے بتایا کی بڑا گہرا کوہرا بھی رہتا ہے دند رہتی ہے اس سمیہ آپ کس طرح اپنے دشمنوں پر نظر رکھتے ہیں جب بہت گہرا کوہرا رہتا ہے اس ٹیم کم دکھائی دیتا ہے ہمارے پاس ایسے کوئی کمینٹ ہے پھر ہم ان سے دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ ماری برڈر پر کروز کریں اور اگر کوئی دیکھ جائے تو یہ ہمارا جذبہ ہے سیمہ سرکشہ بھل کے جوانوں کا کہ کوئی بھی اپنی چیز دیکھی اور ایک گولی ایک دشمن فاورڈ پوسٹ کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے جہاں پر ڈاغ پٹرولنگ بھی ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں بھی ہمارے پرہری ہیں یہاں کس طرح یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ بھی سپیشلی فوق کے دنوں میں جہاں ایک منوشے کی درشتی کام نہیں کرتی وہاں یہ جانور اپنی درشتی سے انمان لگا لیتے ہیں پتہ کر لیتے ہیں اور یہ کسی نہ کسی طرح سنکیت دے دیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہمارے کشیتر میں گز پیٹ ہونے جا رہی ہے جس کے لیے ہم ایک دم سے الٹ ہو جاتے ہیں کیا نام ہے سر آپ کا رویتر دوبے ہیپی نیور سر آپ کیا میسیج دیں گے اس نو ورش پر ہماری دیش کی جنتہ کو سر ہماری نئی سال پہ ہم پورے دیش کو شب کامنائے دیتے ہیں کہ ہم ان کے لیے اس دیش پہ تینات ہو کر ہم دیش کی رکشہ کر رہے ہیں ہمیں گرب کی بات ہے ہمارے دیش کی لیے ہم رکشہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو چاہیں گے کہ وہ بھی بی ایس ایف جوائن کریں بلکل بلکل سر جس کے اندر حوصلہ ہے اس کو آنگے بڑھ کے ہمارے دیش کو آنگے بڑھانا چاہیے یہ ہماری نئی سال کی طرف سے سب کامنائے تو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جس کے اندر حوصلہ ہے مطلب جنون جیون پرند اپنا کرتوے نبانے کا وہی دیش کے پرہری بن سکتے ہیں اب ہم آپ کو سیما سرکشہ بل کی وہ گاڑی بتانے جا رہے ہیں جو سپیشلی ڈیزائن کی گئی ہے گھنے کوہرے میں کس طرح ایک ڈاغ پیٹرولنگ کے ساتھ یہاں پر پیٹرولنگ کی جاتی ہے حالانکہ میں اس گاڑی کو آپ دور سے ہی دیکھیں گے تو یہیلو لائٹس ہیں یہ ریوالو کرتی ہیں پوری فینس کی طرف یہ دیکھتی ہیں کہ گھنے کوہرے میں کس طرح چاروں طرف نظر رکھی جائے تاکہ گھنے کوہرے کا فائدہ اٹھا کر کوئی گس پیٹھیا ہماری سیماوں میں پرویش نہ کر سکے اور ساتھ میں دیکھئے وہاں پر ایک ڈاغ بھی ہے جو سیما سرکشہ بھلکے ہے یہ پیٹرولنگ کرتا ہے یہ کسی بھی اب پریچت وستو کو دیکھتے ہی یہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے یا کسی نہ کسی مادیم سے یہ سندیش جرور بھیجتا ہے میں ان سے پوچھنا بھی چاہوں گا اس گاڑی کا اوہ دیش کیا تھا اور اس کے کیا بہنی فیٹس ہیں پرنام سر ہیپی نوی یر سیم ٹویو سر اس گاڑی کا نرمان کن اوہ دیشوں سے کیا گیا تھا دیکھیں بی ایس اف آج کل کےول گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ ایریل اور انڈرگراؤنڈ چیلنجز کو بھی فیس کر رہی ہے تو اس کو اوہرکم کرنے کے لیے ہم لوگوں نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے گاڑی کو کہ کیول گراؤنڈ پر نہیں اور فرنٹ میں نہیں کہ ڈیپ تیریہ میں بھی ہم لوگ اچھے سے اپنے چیلنجز کو ڈومینٹ کر سکیں اس گاڑی کا بیسیکلی جو پرپس رہا ہے وہ ڈیپ تیریہ میں اپنی ڈومینیشن کو انکریز کرنے کے لیے جو بھی آج کل چیلنجز ہیں اگر ایریل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ فرنٹ سے پیچھے کی طرف نکل رہی ہے اسی کے ساتھ میں جو انڈرگراؤنڈ ٹنلز ہیں وہ بھی فرنٹل سائٹ سے فنسنگ سے پیچھے نکلتی ہے تو ہمارا ڈومینیشن اس گاڑی سے جب پیچھے کی طرف رہتا ہے تو کوئی بھی جو بھی اس کے میں پیچھے لگا ہوتا ہے وہ سترک ہو جاتا ہے اس کے ساتھ میں ہم لوگوں نے اس میں ہائی بیم موڈیفیکیشنز کی ہیں جیسے کی سب سے پہلے ہم نے اس میں ہائی بیم لائٹس دی ہیں کیونکہ جمہو ایریا میں سب سے زیادہ فوگی ایریا مانا جاتا ہے اور اس ٹائم پر ویزیبیلیٹی سب سے کم رہتی ہے تو یہ ہائی بیم لائٹس جو ہیں وہ ہمارے کو جو بھی ایریا ہوتا ہے کھیتی کا ایریا نالا کلورٹس جو بھی سنسیٹیف پیچز ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ افیکٹیویلی ڈومینیٹ کر سکتے ہیں اس سے ایک جرمن شیفرڈ بریڈ کے ڈاگ کو بھی اس میں ٹرین کر کر رکھا ہے یہ ایک ماؤنٹڈ پلیٹ فارم آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر لگا ہوا ہے جس پر ڈاگ بیٹھا ہے اور جس بھی طرح سے جب بھی فوگی ایریا اگر زیادہ ہو جاتا ہے فوگ زیادہ ہوتے جس میں کی منشیے کی جو آئی سائٹ ہے اور ہیرنگ پاور ہے وہ ہلکی پڑتی ہے اس میں ہمارا ڈاگ جو ہے وہ افیکٹیویلی ڈامینٹ کرتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ بار کرتا ہے چھوٹی سے چھوٹی جو بھی مومنٹ ہوتی ہے ہم اس کو alert ہو جاتے ہیں جی سیچویشن تو دیکھتے ہوئی جس طرح سیما سرکشہ بل نے اس گھاڑی کا نرمان کیا ہے وہ اپنے دیشوں پر پوری طرح سے گھاری اترتی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ نو ورش کے اس سمیں پر یا یہ صرف ڈیوٹی ہی کرتے ہیں یہ ان کی کچھ اور سر نو ورش کی پور سدیہ پر کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے دیش کو یو وان کو دیکھیں دیش بہت ترقی کر رہا ہے ہم لوگ ایک بڑی مہماری سے ابھی ابھی اوبر کر آئے ہیں تو میرا سبی سے یہی کہنا ہے کہ سرحدوں پر ہم جھٹے ہیں اور وہاں پر سرکار کے ساتھ اور آپس میں سوشل ڈسنسنگ بنا کے ایک دوسرے کا دو ہزار اکیس ختم ہونے کو ہے ماتر کچھ سیکنڈ رہ گئے ہیں تھٹی سیکنڈ رہ گئے ہیں جب یہ ورش ختم ہو جائے گا اور دو ہزار بائیس کا آگمن ہوگا اور ایسے میں اس سمیں ہم بھی اپنے آپ کو گروانویت محسوس کر رہے ہیں کہ ہم سیما سرکشہ بل کے ساتھ سرحد پر ہیں ان جوانوں کے ساتھ جو نو ورش بھی اپنی سرحدوں پر ہی مناتے ہیں آپ کا نام کیا سر آپ یہ چائے وغیرہ کس کے لئے لے کر آئے ہیں سر میں چائے اپنے جو جوان ہیں ڈیوٹی پر تینات ان کو پلانے جا رہا ہوں سر تاکہ وہ ڈیوٹی پر ایکٹیو رہیں اور سیما پر کوئی نو ورش کیوں ان کو شب کامنا ہی نہیں دھو گیا شب کامنا میں دینا چاہتا ہوں سر کی گھر سے دور ہوتے بھی ڈیوٹی پر تینات ہیں سر تو ان کو میں چائے یا بسکٹ وغیرہ سرو کریں گے اور یہی ہے ان کی سیلیبریشن ایک چائے اور بسکٹ کے ساتھ ہی نو ورش تو آپ انمان لگائیے کہ ہمارا نو ورش کس دھوم دام سے بیتر ہے اور یہ کس طرح آپ کی سرکشہ کے لئے اس تھرکتی تھٹھڑتی ہوئی سردی میں بھی اپنے کارے کو انجام دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیش ہے ویر جوانوں کا ملبیلوں کا مستانوں کا اس دیش کے یارو ہوئے اس دیش کے یارو کیا کہنے یہ دیش ہے ویروں کا گہنا آپ بھی کچھ بول دو دو شب سر میں کانسٹر برامیت کمار ہوں سر میں بورٹر پہ سیما شرکشہ پہ تناد رہتے ہیں 24 ہورٹس ہم جیسے اپنے کی دشمن کو کچھ پیٹ ہونے سے رکنے کے لئے چوویس گھنٹے تناد رہتے ہیں اور میں اپنے ساتھیوں کو نئے نئے برش پہ ہیپی نیوئر کہتا ہوں سر ہیپی نیوئر بہت بہت شب کام نائے آپ کو نئے برش کی آپ اسی طرح اپنی ڈیوٹی پہ بنے رہے ہیں ہماری سرحدیں آپ کے ہونے سے ہی سرکشت ہیں ہیپی نیوئر ہیپی نیوئر ہیپی نیوئر ہیپی نیوئر سر آپ سب سے مل کر ایسا لگ رہے کہ ہمارا جو نب ورش ہے پوری ہمیں دیش کے پرتی سچیت رہے گا ہماری یوئر کو ان سے میسج لینا چاہیے کہ کس طرح ان لوگوں کی وجہ سے ہم سرکشت ہیں اپنے گھروں میں محفوظ ہیں اور جو آج ہم سیلیبریشنز کر رہے ہیں وہ کریڈیٹ انہی لوگوں کو جاتا ہے جو ہماری سردی میں بھی میرے ہاتھ حصہ میں بلکل اس طرح سکڑ چکے ہوئے ہیں سردی سے کہ میرے سے یہ مائک بھی پکڑا نہیں جا رہا لیکن پھر بھی اگر میں ان کے جذبے کو دیکھتا ہوں تو ان کو سلام کرنے کا من کر رہا ہے آج کی نو ورش کی پور سندھیا پر جہاں پورا ہندوستان نئے ورش کی آنے کی خوشیوں میں جھوم رہا ہے وہیں سرحد پر ایک جوان اپنے دیش کو دیا وادہ نبا رہا ہے درتی ماں کی محبت کا کرزہ چکا رہا ہے